ملیشیا ٹی ٹویٹی سیریز کے بارے میں جو کہ اس ٹونیمنٹ کا دس ممیچ کھیلا جائے گا جو صبح گیارہ بچ کے تیس منٹ پر چارٹ ہو جائے گا یہ کتر اور ملیشیا کے بیچ کھلا جائے گا ملیشیا کافی سٹرانگ ٹیم ہے اور ملیشیا کے ہی مہوم گران پر کھیلا جائے گا یہ کولا لمپول ملیشیا میں کھیلا جائے گا اور ملیشیا چار میچ میں سے چار ون کر کے آرہی ہے کتر چار میں سے دو ون کر کے آرہی ہے دو لاس کر کے آئی ہیں تو آن پیپر دیکھا جائے تو ملیشیا سٹرونگ ٹیم ہیں تو آئیے ان کے پلنگ لیون کے بارے ہم بات کر لیں اور بات کر لیتے ہیں کہ کون سر پلیئر ہمیں گرین لیگ سمول لیگ اور کون سر پلیئر ہمیں کافی امپورٹنٹ رہیں گے ہمارے زیل کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے لاشٹ بیٹنگ آر سکور کارڈ اور بالنگ سکور کارڈ ملیشیا جل جبیدی جلفی کلے اڈتیس بولنے پیسٹ رن کیا ہٹ کر کے کھیلتا ہے بندہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کافی ہٹ ٹائپ کا پلیئر ہے اس کے بعد آئیں گے بریندر سنگ جو چوبن بول پہ چھانوے رن یہ بھی کافی ہٹ کر کے بول کیلتا ہے اس کے بعد آئیں گے سید عزیز جو کی تیرے رن رن ایک گیرے بول پہ اس کے بعد احمد فیض ٹیم کے کپٹن ہے ایک رن اس کے بعد تھے جب زمال الدین جو کی تین بول پہ ایک چار رن ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ملیشیا کی ٹیم کے بولروں کے بارے میں رجوان اپنا چار روبر کریں گے اور یہ چار روبر میں ایک بکٹ لے کر گئے تھے اسے فطری شام جو کی چار روبر ایک میڈم دوڑے یہ کافی اچھا اور کافی کسی بولنگ ڈالتا ہے اس کے بعد یہ تھے ہائیت 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 کم کم بولنگ کرواتا ہے تین اوبر اس کے بعد آئے تھے منی منندی چار اوبر ایک منندی امپورٹنٹ ہے ایون سی وی اور بی سی کا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آئے ہیں بریندر سنگھ نمبر ون ہے کیپٹنل چوئس کے لئے اس کے بعد آئے تھا اس کے بعد آئے تھا سید عجیز سید عجیز بھی امپورٹنٹ ہے ہائیت اس میں سے جو دیکھو سید عجیز اور رجوان حیدر ڈیتھ آور کروائیں گے اس کے بعد جو آپننگ کروائیں گے رجوان فطری یہ آپننڈ آپنڈ بولر ہے منندی کے بعد کریں تو یہ پانچ میں چھٹے آور کے بعد آئیں گے آئیں گے تو ان کا فرد جھان رکھیں جو ان کے مین بولر مین بولر مین بولر ان کے ہیں حیدر اور جو گرینلی کھیلیں گے وہ سلینا جو شریعت عجیز ہے شریعت عجیز جو تین آور کروایا ہیں یہ امپورٹن بندہ ہے یہ لیفٹ ہینڈ بیسٹ ملنا اور کافی ہٹ کر کے کھیلتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو فطری ہے وہ لیفٹ آرم آرثو ڈاکس بولر ہے اس کا یہ دھیان رکھنا آپ آئیں گے جان لیتے جو ٹیم کا ڈاکس بول میں ٹھیک ہے اس کے بعد آہ والید ویٹل جو کی دو رن یہ بولنگ سیشن میں دے رکھا ہے مگر یہ کافی اچھی خاصی بولنگ کرواتے ہیں اور رن بھی کافی اچھے بناتے ہیں کم جو کیم کے سامنے کل تو کافی سٹرانگ کیم کے سامنے اس کا میچ ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے بولنگ کروائیں گے کریم اللہ چار اوبر ایک بکٹ اس کے بعد ہے منا ویران چار اوبر دو رن اس کے بعد آئیں گے محمد ندیم چار اوبر دو بکٹ اس کے بعد ویلیڈ ویٹل ویلیڈ ویٹل ایمپورٹنٹ ہے اس کو لے کر چلنا ہے چار اوبر زیروں اس کے بعد ہے تنویر چار اوبر زیروں بکٹ ٹھیک ہے ان کا مین پلیئر ہے وہ ہے گا ان کا مین پلیئر ہے تنویر ہے ویٹل ہے اور کریم اللہ ان کا مین پلیئر ہے ٹھیک ہے اس کا ذہاں رہنا اور ایک اگھان نظر کر کے ہے باندہ بالنگ کر باتا ہے اجیان ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو اس پہ جو آپ جاتھ آور کروائے ہیں پور کروائے گے اجیان ٹھیک ہے کریم اللہ اور ندیم یہ جاتھ آور کروائیں گے کریم اللہ اور اجیان ٹھیک ہے یہ ان کے جاتھ آور اور آبنگ آور بالر ہے آئیے ایک ڈیمو ٹیم بنا کے دکھا دوں باقی آپ کو فائنل ٹیم ہمارے ٹیلیگرام چینل کے لائن اپ کے بعد مل جائے گی اور ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جان ہونا بالکل نہ بولے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا بالکل نہ بولے اور ان کے علاوہ لائک کرنا شیئر کرنا نہ بولے اگر کوئی بھی کوششن ہوتا ہے تو آپ نہ ہمارے ٹیلیگرام ہونے یوٹیوب کے ڈسکرائبشن میں جہاں پہ میسیز باکس ہے آپ مہا سینل کر دینا وکٹ کیپر سیشن سے ہم دیں گے ہم لیں گے اور کوال کو لیں گے نہیں فتری عزیز زوبیر یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے باقی ان کے بل اور لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بیس مدید اور رکس ٹیکر اسے لے سکتے ہیں نہیں سیف جانا چاہتے ہیں تو آپ تنویر اور بدھی یا پھر خان خان یہ آپننگ کرنا آئیں گے مگر کل اتنا کہہ نہیں سکتے کل چلے نہ چلے اس لئے اب اس کے ساتھ جا رہے اور جو رجوان اور فتری ٹھیک ہے بارنگ سے اور بارنگ سے سیلیکشن کم ہے بٹ یہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے ٹھیک ہے یا تو ندیم ندیم اس کنڈیشن میں دے گا جب سیکنڈ آور میں بارنگ کرے ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ جو ٹل کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ ہماری ڈیمو ٹیم ہو گئی ہم کیپٹن منا دیں گے سیدہ سیدہ وی سیل کو اور وائس کیپٹن بیٹنگ کریں تو زبیدی کے ساتھ کر دینا اگلی ویڈیو میں آپ کا جنس شب رہا ہے اور تھوڑا پیچھے سا آواز آ رہا ہے اس لئے تک کہ یہ بارنگ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیمو ٹیم ہو گئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا جنس شب رہا ہے اور تھوڑا پیچھے سا آواز آ رہا ہے اس لئے تک کہ ہم بچے پڑ رہے ہیں تو اس چیز کا تھوڑا اگنوار کرنا ہے بٹ اپنے کام کی چیز دیکھنا ہے اوکے دھن نباد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا جنس شب رہا ہے